بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث شاہ احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین آج میں جس ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس ٹاپک وہ بڑا ایک خاص اہمیت کا حامل ہے یہ ٹاپک نا میری نظر میں اور امید ہے تمام پاکستانیوں کی نظر میں بھی جو یہ ٹاپک دیکھ رہے ہوں گے اور ان بھارتیوں کے لیے بھی جو میرے چینل کے اوپر جو آڈینس ہے بھارتی جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی میرا چینل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں کچھ برے لوگ بھی ہیں تو سب کو ایک جیسا نہیں سمنا چاہیے لیکن ان کے لیے بھی میرا میسیج ہے آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ دونوں لوگ یعنی کہ پاکستانی اور انڈینز یا کہیں سے بھی پوری دنیا میں لوگ جو ہیں جو بیٹھے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں مجھے اور میری بات کو سننے تو وہ میری بات کو آج پورا مکمل اور غور سے سنیے گا آخر تک یہ صرف آہ یہ آج کا ٹاپک نہ صرف آہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آہ شاید میرے دل کی آواز ہو بلکہ یہ پاکستانیوں کے دلوں کی بھی آواز ہو سکتی ہے اور ان کے دلوں کی ترجمانی بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں ناظرین آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کا اس کے ساتھ اس کے مکمل جو ہے آغاز کرتا ہوں وہ ٹاپک ہے ایبسلیوٹلی نوٹ سے پی دا پرائیس آف ایبسلیوٹلی نوٹ ٹھیک ہے یعنی کہ پرائیس آف ایبسلیوٹلی نوٹ یعنی کہ ایبسلیوٹلی نوٹ جب خان نے بولا تھا عمران ہان نے ہمارے وزیراعظم جو ہیں پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو وزیراعظم ہے جب انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایبسلیوٹلی نوٹ بول کر پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اس ایبسلیوٹلی نوٹ کا پاکستان کو کتنا نقصان ہوا اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے نا وہ ایبسلیوٹلی نوٹ تو بول دیا ٹھیک ہے جب آپ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں تو آپ کسی کو جب انکار کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے اندر غیرت چاہیے غیرت اس لیے چاہیے کہ آپ جب تب کسی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں تب کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں جب آپ کے اندر حوصلہ ہو ہمت ہو آپ لڑنے کی قوت رکھتے ہوں ٹھیک ہے اصابی طور پر آپ مضبوط ہوں یہ صرف کہنے کی حد تک ایبسلیوٹلی نوٹ نہیں تھا اس کی ہمیں ایک پرائس جو ہے وہ پے کرنا تھی جو کہ ہم نے کرنا شروع کر دی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ افغانستان سب سے پہلے تو میں اگر بات کروں افغانستان کے اندر عمران حان کو طالبان حان بھی کہا گیا ٹھیک ہے اور پتہ نہیں کیا کہہ کن کن ناموں سے پکارا گیا لیکن ایڈ دی اینڈ آپ سب نے دیکھا کہ کیا ہوا کون سی پالیسی کام ہے اب ہوئی کس کی بات جو ہے وہ اس خطے کے اندر مانی گئی پوری دنیا نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ عمران حان ٹھیک کہتا تھا کہ جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہے اس کو ٹیبل پر آ کر حل کرنا چاہیے اور ایڈ دی اینڈ کیا ہوا آپ نے دیکھ لیا کہ ٹیبل کے اوپر آنا پڑا امریکہ کو اور انہوں نے کیا اور پوری دنیا نے اس چیز کو اپریشیٹ کیا عمران حان کے آپ اسے ذاتی اختلافات رکھ سکتے ہیں ناظرین عمران حان سے ہمارے وزیر عظم ہیں لیکن آپ ان اس کی ذات کو یا اس کو جب بات پاکستان کی ڈیگنیٹی اور سوورینٹی کے اوپر آتی نا تو تب آپ جو ہے اپنے پاکستان کے علاوہ یا اپنے ملک کے علاوہ وہ میں ہوں یا چاہے انڈین ہے وہ بھی ایسا ہی کریں گے میری جگہ کوئی انڈین بیٹھا ہے وہ سن رہا ہے تو اگر ان کے ملک کے اوپر کوئی بات کرے گا تو وہ بھی ایسا ہی کریں گے تو بات کر رہا تھا ہمیں کہ اس absolutely not کی price ہمیں pay کرنا پڑ گی ہے twitter پہ top trend ہے ٹھیک ہے price of absolutely not جس کا آپ نے جو ہے trailer ابھی دیکھا ابھی تو پوری picture باقی ہے میری دوستو پاکستانیوں یاد رکھنا یہ ہمیں price اب pay کرنا پڑے گی یا تو ہمیں وہ بے شرموں کی طرح زندگی گزار دینے کا طریقہ سیکھ لینا چاہیے یا پھر ہمیں جو ہے اب یہ تھوڑا سا مشکل time جو ہے اس کو گزارنے کے لیے اب یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نئی جو ہمارے اوپر آفتیں آنے والی ہیں ان کو بیئر کرنا پڑے گا نیوزی لینڈ کی ٹیم بھاگی اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم بھاگ گئی پاکستان پہ ڈالر ایک سو ستر cross کرنے کو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ارجنٹینہ اگر پاکستان نے ارجنٹائن کو تیارے دینے کی بات کی تو وہ بھی پورے دنیا کو آگ لگ گئی سب سے زیادہ مسئلہ کن کو ہے بھارت کو جو ہے وہ حضم نہیں ہو رہا یہ ٹھیک ہے ایک طرف آئی پیل سٹارٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور تو دوسری طرف وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ پاکستان میں اتنی بڑی سیریز ہو اتنی بڑی ورلڈ فیموس ٹیمز جو ہیں وہ کھیلیں ٹھیک ہے یہ نقصان ہوا اب اب پاکستان کو یہ چیزیں بھگتنا پڑیں گی ماضی میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی تشریف ان کے آگے رکھ دی عالمی آقاؤں کے سامنے عالمی رہنماؤں کے سامنے کیا ہو ان پہ جوتے مارو دبا دبا کے اور ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے مو سے ایک سنگل ورڈ نہیں نکالیں گے اوف تک نہیں کہیں گے آپ مارتے جاؤ ہم کھاتے جائیں گے یاد ناظرین اب ہمیں وہ جوتے کھا لینے چاہیے یا تو ہمیں اب یہ absolutely not کی price pay کرنا پڑے گی ہمیں وہ کہتے ہیں نا انہ مال اسری اسرا ٹھیک ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ٹھیک ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہمارے قائد کا بھی یہ فرمان تھا قائد عظم محمد علی جناہ کا کہ مسلمان مسئیبت میں گھبرایا نہیں کرتا تو مسلمانوں پاکستانیوں یہ اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ جس میں اب ہم گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے at least ہاں میں مانتا ہوں اس چیز کو مانتے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے پی ٹی آئی کی حکومت لیکن اس ملک کی سوورینٹی کے اوپر ڈگنٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ پی سی بی جیسا کرکٹ بورڈ وہ پوری دنیا میں ایسے آنکھیں نکال کر بولے گا کہ پاکستان میں کھیلو اگر کھیلنا ہے تو ہم کسی ازاد وینیو کے اوپر نیوٹرل وینیو کے اوپر جا کر نہیں کھیلیں گے اگر نیوزی لینڈ نے ہمارے ساتھ یہ چیٹنگ کی ہے یہ دھوکہ کیا ہے وہ بھی ایک سازش ہے پوری کس پوری سازش کے پیچھے بھارت ہے برطانی ہے اور وائے وائے اجنامی تنظیم جو کہ اپنے آپ کو بڑی تیس مارک سمجھتی ہیں میں آپ کو بتا دا چلوں کہ یہ پاکستان پی سی بی نے دیکھو اگر آپ کا حکمران غیرت من ہوگا نا آپ کا جو لیڈر جو ہے غیرت من ہوگا نا تو نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر بھی حوصلہ حمت اور جذبہ آ جاتا ہے سو پی سی بی نے پہلی دفعہ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو بولا کہ اگر کرکٹ کھیل لیں ہیں تو پاکستان میں آوبرنا نہیں ناظرین یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھے کہ پاکستان اب ابھی ابھی آپ نے ایبسولیوٹی نور بولا اس میں پاکستان کو نقصان نات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں وہ اس صورت میں کہ آپ کے پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں جو کہ لگنا شروع ہو گئی ہیں آپ ڈالر کی پرائس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں ٹھیک ہے آپ کے اوپر اور پریشر آئے گا آپ کو ڈیفرنٹ آپ نے جو ہے گزشتہ دنوں میں آپ نے انٹرویو سنے ہوں گے پی ایم عمران حان کے یا ہمارے نمائندے جو سے اسی نمائندے ہیں بزراء ان کے بیانات آپ نے سنوں گے کہ ہم پر پریشر ہے پریشر ہے وہ پریشر توائے گا ناظرین کیونکہ آپ نے پری دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے absolutely not belong طاقتوں کو ان کو ناراض کر دیا جن کو نہ سننے کی عادت نہیں تھی پاکستان سے جنہوں نے پاکستان کو ہمیشہ جھولی پھڑاتے ہوئے ہاتھ ایسے کرتے ہوئی دیکھا تھا تو اب وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ان کو آنکھیں نکالے یا ان کو گھورے پاکستان نے ان کو گھورا اور اب اس کا نقصان اور اس کا خمیزہ ہمیں بھوکتنا پڑے گا لیکن میں آہ بزاتے پاکستانی بزاتے خود جو ہے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مشکل وقت میں گھبرانا نہیں چاہیے ہو سکتا یہ ایک سال ہمیں اور فیس کرنا پڑے دو سال فیس کرنا پڑے لیکن اٹ لیسٹ کسی نے آہ مرد کے بچوں کی طرح بات تو کی کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار تو کیا اب یہ اس کا جو ہے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا ہاں میری دعا ہے کہ مہنگائی کا جن بھی پاکستان میں قابو ہو جائے لیکن جو ہے اگر آپ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم چلی گئی انگلینڈ کی ٹیم نے انکار کر دیا ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ارجنٹائن کو تیارے بیچنے ہی ہو اسے سارے عالمی رہنماء عالمی گنٹریز جتنی بھی ہیں یہ جو شیطان صفل ہو گئی ہیں سارے کے سارے آپ سے ناراض ہیں تو ان فیوچر بھی آپ اسی اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر لیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصر صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ نے آپ کو mentally ready کر لے کہ یا تو ہم نے بیغیرتی کے کمبل ہوڑنا ہے یا ہم نے اب صبر کرنا ہے اور اپنے لیڈر کا ساتھ دینا ہے اور پاکستان کی sovereignty اور dignity کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا پھر وہ ہمیشہ کی طرح جیسے پہلے زلیل ہوتے آیا ہیں ٹھیک ہے یا تو ان سے ان سے وہ وہ وہی صاحب ہو جاتا ہے پہلے جیسے گنڈے بھی کھانے بھی چھتر بھی کھانے یا وہ کر لو تو یہ آج ہے ڈائنا پھر چپ کر کے صبر نہ لیں مت نہ کام لو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ممید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ